ساتھ ماں باب پروگرامنگ کو دوسروں میں منتقل کرنا پاسنگ اٹ آن چونکہ ہم نے اپنی پروگرامنگ دوسروں سے لی ہوتی ہے اس لئے اسے اور لوگوں میں منتقل کرنا بھی فطر بات ہے جب تک ہم اپنے سوچنے کا انداز نہیں بدلتے اس وقت تک ہم اپنی پروگرامنگ کو اپنے بچوں میں منتقل کرتے رہتے ہیں میرے پاس ایسی مثالوں کے درجنوں بیانات اور تفسریں موجود ہیں جو بہت پیار کرنے والے والدین اس بات کا احساس کیے بغیر اپنے بچوں میں منتقل کر کے ان کی ذات کے بارے میں ایک تصور تحلیق کرتے ہیں اور یہ تصور ان کے بچوں میں خوشی اور کامیابی کے بجائے ناکامی کو تحلیق کرے گا ان میں سے کچھ مثالوں کو آپ بھی شناحت کر سکتے ہیں محلس پیار کرنے والے اور حیار رکھنے والے اساتھ سا والدین اور دوست اپنے بچوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں تم اس کام میں اچھے نہیں ہو تمہارا کمرہ ہر وقت گندہ رہتا ہے کیا تم کوئی بھی کام ٹھیک کر سکتے ہو تم بالکل اپنے باپ کی طرح ہو ایسی بات اس وقت کی جاتی ہے جب کسی بچے نے کوئی غلط کام کیا ہو تم اپنی بہن یا بائی کی طرح کام کیوں نہیں کرتے تم کبھی بھی فنکار یا کھلاڑی نہیں بن سکتے تم کوشش ہی نہیں کرتے ہو تم میری بات نہیں سنتے میں تمہیں جو کچھ کہتا ہوں تم اس کے بالکل الٹ کرتے ہو تم پڑھتے نہیں ہو تم نے امتحان میں بہت برے نمبر لیے ہیں تم بہت بھولے ہو تم ہمیشہ غلط دوست تمہیں بیٹھتے ہو تمہیں گھر کا ہی نہیں پتا تم بہت سست ہو تمہیں اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں تم نے ہمیشہ کوئی مسئلہ ہی کھڑا کرنا ہوتا ہے تم سوچتے نہیں ہو اور وغیرہ وغیرہ اور جب آپ یہ الفاظ پڑھ رہے ہوں گے تو بہت سے بچوں سے یہ کہا جا رہا ہوگا کہ تم کبھی بھی کوئی اچھا کام نہیں کر سکو گے مجھے یہ حچہ ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو بند دروازوں کے پیچھے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اوپر دی گئی مثالوں سے بھی زیادہ ہترناک ہے لیکن اس طرح کی پروگرامنگ کی سادہ اور معصوم ترین اقسام بھی کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چھوٹے معصوم بچے جو دنیا کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتے انہیں یہ سب کہا جاتا ہے اور یہ سب ان پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے ہم بچوں سے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ان کی مناسب تربیت اور مناسب پرورش کرنے کے لئے کہا جاتا ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے ہم بچوں سے ایسے الفاظ کہتے ہیں جو ان کی پروگرامنگ غلط انداز سے کرتے ہیں تو ہم انجانے میں بچوں کی ذات کی ایک شنافت بنا دیتے ہیں جسے ہم سچ مانتے ہیں اور بچہ یا بچی اپنے آپ میں اندر ہی اندر اس تصویر کو حقیقی مان لیتا ہے اور نتیجتاً ویسا ہی بن جاتا ہے ایک لمحے کے لئے ان حابو کو سوچیں جنہیں آپ اپنی زندگی میں پورا کر سکتے تھے ان محارتوں اور ٹیلنٹ کے بادرے میں سوچیں جنہیں آپ ہمیشہ ایک کامیابی میں بدل سکتے تھے کیا آپ کو اپنی ذات پر مکمل خود اعتمادی تھی ایسی خود اعتمادی جس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکے اور جس کے خودتے آپ سب کر سکتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی جادوی چھڑی ہو جسے گھمانے پر ہم اپنے حابو کی تکمیل کر سکتے ہوں تو ہم اب تک اپنی زندگیوں میں بہت بڑی تبدیل ہی لات چکے ہوتے ہم سب ہی حاب دیکھتے ہیں اور ہم سب کا حق ہے کہ ہم ان حابو کو حقیقت میں تبدیل کریں کیا یہ غلط پروگرامنگ کی صورت میں راستے کا وہ پتھر تو نہیں ہے جو ہر روز ہم سب کے سامنے ہوتا ہے اور ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا ہم خوش قسمت ہے کہ ہم زندگی کے ایسے طور میں جی رہے ہیں جہاں ہم نے یہ بات سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اس حیران کین میکنیزم کو جو ہمارے اندر موجود ہے اسے دماغ کہتے ہیں اپنے دماغوں کے بارے میں چند اور پوشیدہ راز سے بردہ اٹھا کر ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہم اپنی قسمت کو ہوت بنانے کے لیے ہمارا اپنا ایک ووڈ یعنی دماغ موجود ہے ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہم اپنے دماغوں میں جو حیال شامل کریں گے ہمیں وہی چیز واپس ملے گی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا تحت و شور ایک سپنجھ کی طرح ہے آپ اسے جو بات کہیں گے یہ اس پر یقین کرے گا حتیٰ کہ یہ ایسے جھوٹ پر بھی یقین کرے گا جو آپ بار بار اور بہت یقین کے ساتھ بولیں گے ہمارا دماغ جھوٹ یا سچ کے بارے میں احلاقی فیصلے نہیں کرتا بلکہ آپ اسے جو کہتے ہیں یہ مان لیتا ہے ہمارے درستوں کی میز پر پڑا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر بھی اپنی پروگرامنگ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا یہ کبھی سوال نہیں پوچھتا کہ آپ اسے سچ بتا رہے ہیں یا جھوٹ یہ اس پروگرامنگ کو قبول کرتا ہے اور بس اس پر عمل کرتا ہے یہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا کہ آپ نے اپنے ماضی کے بارے میں اسے جو کچھ بتایا ہے وہ سچ تھا یا جھوٹ ہمارا دماغ واقعی اس بارے میں فکرمند نہیں ہوتا مشین جو کبھی نہیں سوتی آپ کا تحت و شور دن رات ہر وقت کام کر رہا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ آپ کو بلکل ویسا بنا دے جیسا آپ نے اسے لا شعوری طور پر بتایا تھا اگر آپ اپنے ذہن میں یہ تصویر بناتے ہیں کہ آپ کو زیادہ دولت کمانے میں مسائل کا سامنا ہے تو آپ کا تحت و شور بھی اس بات کو یقینی بنائے گا اور ہر وہ کام کرے گا کہ آپ کو دولت کمانے میں مسائل درپیش آئے اگر آپ نے یہ یقین کر لیا کہ کوئی بھی ہراغ زیادہ رسا آپ کے لئے مفید نہیں ہے تو اس ہراغ سے کم از کم آپ کو لمبے عصے تک کے لئے فائدہ نہیں ہوگا آپ کے دماغ کا تحت و شور وہی کرتا ہے جو آپ اور دوسرے سے کرنے کے لئے کہتے ہیں اس کتاب کے ایک گزشتہ باب میں میں نے یہ بتایا کہ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ہمیں نہیں یا تم یہ نہیں کر سکتے جیسے الفاظ ہزاروں لاکھوں بار کہے جاتے ہیں ان میں سے ہر ایک نہیں ہمارے تحت و شور کے لئے کسی حکم کا درجہ رکھتا ہے اور جیسے ہی ہم اپنی پروگرامنگ کی وجہ سے خود کو نہیں کہنا شروع کرتے ہیں تو ہم لا شوری طور پر اپنی ذات کی غلط پروگرامنگ شروع کرنے کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ہمارے والدین دوستو یا دوسرے لوگوں نے کی تھی اور ابھی لمحہ موجود میں ہم سب کا تحت و شور اس کوشش میں ہے کہ یہ آپ کو وشست بنا دے جیسا آپ اسے بتاتے رہتے ہیں بلا شبہ اسے وقت سے ہم اپنے آپ میں نئی پروگرامنگ کرتے رہے ہیں اوپر بیان کی گئی مثالیں منپی غلط کلامی کے جنگل میں گرے ہوئے چند پتے ہیں در حقیقت ہماری روز مرہ کی اوہ درجہ کی زیادہ تر غلط کلامی پر تو ہم توجہ ہی نہیں دیتے یہ غلط کلامی کی وہ قسم ہے جو ہم حاموشی سے حیالات کی صورت میں ہوت سے کہتے ہیں ہماری زیادہ تر غلط کلامی ان کہے ہو چھوٹی بڑی ناکامیوں خاموش شکوک و شبہات اور اس بے سکونی کے بارے میں ہوتی ہیں کہ چیزیں ہمارے حق میں نہیں ہو رہی جب ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو مسائل پر گفتگو کرنا اپنی استعداد اور قابلیت پر گفتگو کرنے سے زیادہ آسان لگتا ہے ہماری روز مرہ کی گفتگو ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے سبح احبار کے ایڈیٹر نے احبار کا پہلا صفحہ مرتب کیا ہو جس میں مسائل ہی بیان کیے گئے ہوتے ہیں ہم اپنے لاشاوٹ کی غلط پروگرامنگ شدہ بے یقینی کی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے نوجوانی کی عمر تک پہنچتے ہوئے ہم ایک خاص انداز میں اس حد تک ڈھل چکے ہوتے ہیں کہ ہماری ویسی اتقلامی ایک عادت بن جاتی ہے یہ مستقل ہوتی ہے اور زیادہ لوگ کے لئے یہ ویسی ہی رہتی ہے ہم زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں ہم کسی بھی چیز کے بارے میں کیا نصریہ رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں یہ سب ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود تصورات کی چھلنی سے ہو کر گزرتا ہے ہم اپنے آپ کو لا شعوری اور شعوری طور پر ہزاروں بار بتا چکے ہیں کہ کیا چیز کام کرتی ہے اور کیا نہیں ماضی میں ہم نے خود بہت ہی یہ یقین کرنا سیکھ لیا تھا کہ غلط چیز پر پہلے یقین کرو اور چیز پر بعد میں لیکن اب ہم جان چکے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ابھی سے آغاز کر کے آپ اس کو بدل سکتے ہیں یہ اپنی ذات کو منظم کرنے کا بنیادی کولیا ہے اور یہ کہ آپ کس طرح اپنی باقی زندگی کو منظم کر کے اچھے انداز میں گزار سکتے ہیں